بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اپنے یونیورسٹی کی مینجمنٹ اور اپنے ٹیچرز کو دے رہا ہے یہاں پر میں یونیورسٹی کا نام اس لئے نہیں لے رہا کیونکہ یہ معاملات بہت ساری یونیورسٹی کے ساتھ ہیں صرف ایک یونیورسٹی اس میں شامل نہیں بلکہ بہت ساری یونیورسٹی کے ساتھ ہے تو سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم اس چیز کو سوسائٹ کہیں گے یا مردر کہیں گے تو اس کا جواب میں آپ کو اس انداز میں دیتا ہوں ایک واقعہ جو میرا پرسنل ہے میں نے خود بیچلرز کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں کمپیوٹر سائنس میں بیچلرز جب میں کر رہا تھا تو ایک کورس آیا ورچول پروگرامنگ لینگویج جس میں بہت ساری سٹوڈنٹس میرے ساتھ تھے میرے کلاس میٹس تھے ہوا یہ کہ جب وہ کورس ہم نے ایکزیم دیا اور ایکزیم دینے کے بعد ریزلٹ آیا تو اس ریزلٹ میں کلاس کے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بچے جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بچے جو ہے برین لیس ہیں ان کا برین نہیں ہے کیا وہ سمجھ نہیں سکتے یا ایب نارمل ہے یا پڑھ نہیں سکتے ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ بچے خراب ہیں یا پھر دوسرا سوال اٹھتا ہے انگلی اٹھتی ہے ٹیچر پر کہ کیا اس ٹیچر نے ڈیلیور صحیح کیا جیسا کورس پڑھانے کا حق تھا ویسا حق ادا کیا یا نہیں تو یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ سویسائیڈ ہے یا مرڈر ہے مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سوال اٹھتا ہے وہ ٹیچر سے بھی پہلے اٹھتا ہے یونیورسٹی پر یونیورسٹی والوں سے مینجمنٹ سے جو ہائر کرتے ہیں ٹیچرز کو ان سے میرا بہت ہی مودبانہ انداز میں ایک سوال ہے میرا بہت سے سوال یہ کہ جب آپ ایک ٹیچر کو ہائر کرتے ہیں تو کیا دیکھ کے ہائر کرتے ہیں آیا اس کے پاس پی ایش ڈی کی ڈگری ہے یا نہیں یا وہ ماسٹرز کر کے آیا بھائی ہے یا نہیں مجھے ایک بہت سمپل سا سوال کا جواب دے دیجئے کہ کیا ایک بندہ پی ایش ڈی کی ڈگری کر کے آیا ہے یا ماسٹرز کی ڈگری کر کے آیا ہے کیا یہ اس بات کی آثنٹسٹی ہے کہ کیا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ ٹیچنگ بھی کر سکتا ہے مطلب جو پی ایش ڈی کر لے گا جو ماسٹرز کر لے گا وہ بندہ ٹیچر بن سکتا ہے مجھے یہ بات کہیں لکھی بھی دکھا دیں کہ اس میں ٹیچنگ کی سکلز ہو یا نہ ہو ہم اس بات کو مدنظر نہ رکھیں اور اس کو ہائر کر لیں تو کیا یہ انصاف ہوگا یا نہیں کیا ٹیچنگ یہی ہے کہ بس ڈگری ہے بندے نے پڑھ لیا ہے پاس کر لیا وہ اس کو سلیبس آپ دے دیں وہ جا کے کلاس میں پڑھا لیں اور بچوں کا فیوچر اپنا فیوچر تباہ کریں کیا یہ ٹیچنگ ہے میرے خیال سے ٹیچنگ یہی نہیں ہے ٹیچنگ یہ ہے کہ آپ جو کورس آپ نے پڑھانا ہے جو سبجیکٹ آپ نے پڑھانا ہے وہ آپ اس انداز میں پڑھائیں کہ ہر بچے کے دماغ میں بیٹھیں اس بچے کے لیول پر اتر کر پڑھانا ہے نہ کہ آپ اپنے لیول کے مطابق اسے ڈیلیور کریں ڈیلیوری کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں کچھ سکلز ہوتے ہیں کہ بندہ وہ بات سمجھ جائے اب ایک بندہ آپ کی بات ہی نہیں سمجھ رہا تو آپ کیا پڑھا رہے ہیں پھر یونیورسیٹی کی مینجمنٹ سے میرا دوسرا سوال میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کورس کے اینڈ میں ایویلیویشن فارم کی فارمیلیٹی تو پوری کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کو آپ نے ایویلیویشن فارم دے دیا لیکن کیا آپ اسے سیریسلی کچھ لیتے ہیں یا نہیں آپ اسے فیل کرتے ہیں یا نہیں میرا پرسنل ایکسپیننس رہا ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹس کا پرسنل ایکسپیننس رہتا ہے کہ جب ایویلیویشن فارم ہم سممیٹ کرتے ہیں تو اس کو بار بار ایک ٹیچر کے خلاب جب ایک ایویلیویشن فارم سممیٹ کیا جا رہا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ ٹیچر آ کر دوبارہ بیسے ہی انداز میں پڑھا رہا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس میں کس کا فالٹ ہے مجھے یہ بتائیے اس میں کس کا فالٹ ہے یونیورسٹری کا فالٹ ہے ٹیچر کا فالٹ ہے یا بچوں کا فالٹ ہے یہ آپ سے سوال ہے اگلا سوال میرا ہے ٹیچر سے ٹیچر سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ اپنی ٹیچنگ سے ہنڈرڈ پرسن سیٹسپائے ہیں یا نہیں مجھے یہ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اور بولتے جا رہے ہیں ایک آدھے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیکچر میں جو آپ بات بولتے جا رہے ہیں وہ بات کیا سامنے بیٹھنے والوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں کیا آپ اس بات کی گیرنٹی لیتے ہیں آپ اس بات پر شور ہیں کہ آپ کے سامنے والوں کو اکثریت کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں آ رہی تو پھر آپ کیسے سیٹسفائیں اپنی ٹیچنگ سے اور آپ کماں کیا رہے ہیں یہ بھی سوچ لیجئے حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں یہ بھی آپ سوچ لیجئے اب میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب بندہ ٹیچنگ پر آ جاتا ہے اور اس کو تھوڑی سی وی آئی پی سیٹ مل جاتی ہے تھوڑا سا یونسی والے پروموٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کا ایٹیٹیوڈ اتنا ہارش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے قریب کسی سٹوڈنٹ کو بیٹھنے بھی نہیں دیتا سٹوڈنٹ اس کے پاس لائن لگا کے assignment submit کرنے آتے ہیں کچھ بھی معاملات guidance لینے کے لئے آتے ہیں تو اس کا ایٹیٹیوڈ اتنا ہارش ہو جاتا ہے یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا obviously 70-80% teachers کا mindset کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بندے کو جواب تک نہیں دیتے اور جب جواب دینے کی صورت آتی ہے تو اسے زلیل کر کے جواب دیتے ہیں اور degrade کرتے ہیں سب کے سامنے آج آپ کسی بچے کو زلیل کر رہے ہیں کل کوئی آپ کے بچے کو زلیل کرے گا آپ کو کیسا لگے گا اگلا سوال میرا board سے ہے کہ board والوں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ university آپ پر dependent ہے آپ جو course outline بناتے ہو کیا وہ پاکستان کے بچوں کے لئے کافی ہے کیوں میرا سوال ہے کیوں 25,000 students جو ایک سال میں graduate ہو رہے ہیں اس میں سے صرف 5,000-6,000 کو جواب مل رہی ہیں وہ 5,000-6,000 لوگ ہی جواب کر رہے ہیں وہ ہی کچھ کم آ رہے ہیں وہ بھی کچھ زیادہ نہیں کماتے سوال یہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ course کو update نہیں کر رہے ہیں course کو update کرنے کی بہت ضرورت ہے ہم IT کی طرف لے جائے تو IT میں لوگ blockchain پر آ رہے ہیں دنیا blockchain پر آ رہی ہے دنیا IoT پر آ رہی ہے دنیا artificial intelligence پر آ رہی ہے دنیا ہزار نئی technologies پر آ رہی ہے پر ہمارا board ہے کہ ہماری course کو update ہی نہیں کرتا جو آج سے 10-15 سال پہلے ہمارے بڑوں نے وہ course پڑھا ہے وہی languages پڑھی ہیں وہی technologies پڑھی ہیں آج ہم بھی انہی technologies پہ ہیں کیوں ہم 5-6-7 لاکھ اپنی university پر لگا کر بھی ہمیں extra courses کرنے پڑھ رہے ہیں کیوں ہماری university ہمیں guide نہیں کرتی ہمیں نئی technologies نہیں پڑھاتی یہ آپ پر سوال ہے board والوں اور university والوں آپ پر بھی سوال ہے اب آخری سوال رہ گیا کہ کیا ساکب کا یہ عمل یہ خودکشی کرنا صحیح تھا یا نہیں تو obviously اس کی کوئی support نہیں کرے گا یہ عمل بالکل غلط تھا ساکب کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھئے میرے پیارے بھائیوں بہت دل تھام کا یہ بات سنیے یہ آپ کا بھائی آپ سے یہ بات کر رہا ہے کہ دیکھیں زندگی میں ایک جگہ آپ fail ہو گئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہزاروں جگہ fail ہو گئے اور زندگی سے ہار جائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ ایک جگہ fail ہوئے تو دوسری جگہ آپ کے پاس opportunity موجود ہے یا اسی failure کو آپ pass بنا سکتے ہیں آپ pass ہو سکتے ہیں اس معاملے میں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ زندگی ہار جائیں اور زندگی سے ہاتھ دو بیٹھیں کہ نہیں اب تو میں fail ہو گیا اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا نہیں ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائی آپ تھوڑا سا ہوش سنبھالو اور اپنے ماں باپ کی صورت سامنے لاؤ ان ماں باپ نے آپ کو بچپن سے لے کر انٹ تک سنبھالا ہے اور انٹ تک آپ کی جتنی مدد ہو سکتی تھی جتنی پرورش ہو سکتی تھی انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی یونیورسٹیز میں آپ کی کتنے برڈنز اٹھائے ہیں کتنا آپ کا معاملہ کیا ہے اور آخر میں جا کر آپ ان کو اپنی لاش دکھائیں گے خودکشی کر کے سوچیں ان کے دل و دماغ پر کیا بریتے گی تو یہ ایک میسج ہے سٹوڈنٹس کے لیے بھی جہاں ہماری منجمنٹ کے ایشوز ہیں وہاں ہمارے سٹوڈنٹس کے بھی وہ سوالات تھے کہ آپ کی سائٹ سے یہ کیوں ایشوز ہیں بورٹ کے طرف میں نے سوالات کیے ہیں ٹیچر سے یہ سوالات کیے ہیں یونیورسٹیز میںینجمنٹ سے یہ سوالات کیے ہیں سٹوڈنٹس سے بھی سوالات ہیں کہ آپ یہ معاملات میں کیوں آگے نہیں بڑھتے کیوں اپنا جو آپ پر ذمہ داریاں ہیں وہ آپ پوری کیوں نہیں کرتے پلیز پاکستان کو آگے بڑھائیے اپنے فیوچر کو برائٹ کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میرے کہنے میں کوئی گلتی کتائی ہو گئی ہو تو اپنی رحمتی کاملہ کے صدقے معاف فرمائے اور مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ السلام علیکم